حکومت کا تحریک انصاف کے کارکنان اور قائدین کے خلاف کریک ڈاؤن اسلام آباد میں شبلی فراس کے گھر کی تلاشی ملازمین اور اہل خانہ کو حراسہ کیا امن اے علی محمد خان اور راجہ خرم نواز کے گھروں میں بھی چھاپے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال سیاسی ووکس کے گھروں میں چھاپے اسپتالوں سے زخمی کارکنان کو اٹھا لیا گیا لاہور پولیس نے پی ٹی آئے رہنما سلمان شویب کے گھر کا دروازہ توڑ دیا بیوی اور بچوں کو تھمکیاں دو دن کے بچے کا جھولا توڑ دیا اسلام اقبال سمیت دیگر اہنماوں کے گھروں پر دعویٰ میاں اسلام اقبال کہتے ہیں کہ بزدلانہ کاروائیوں سے ڈرنے والے نہیں امران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں حکومت کی پوری پلاننگ تھی کہ مجھے گرفتار کرنا ہے اللہ کی مدد اور کارکنان کی مضاحمت نے پلان ناکام بنایا امران خان کی بول نیوز کے ایم ڈی سمی ابراہیم اور اباس شبیر سے ملاقات میں گفتگو کہا شہباز شریف خاموش ہے مریم نواز براہ راست حکامات دے رہی ہے میری اہلیہ اور گھر پر حملہ کرنا بغیرتی ہے آئی جی میں ذرا سی غیرت ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتا بول نیوز شریف شیخ سمی ابراہیم نے کمال دلیری دکھائی زمان پاک میں ممکنہ آپریشن کا خدشہ تحریک انصاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرے گی فواد چوہدری کہتے ہیں پولس آپریشن پلان کر رہی ہے جب عدالتی وقت ختم ہوتا ہے تو پالتو افسر بل سے نکل آتے ہیں چھوٹے بچوں پر تشدد کرتے ہیں چیف جسس سے کہتا ہوں کہ رات کے لیے بھی خصوصی عدالتیں برائیں زمان پاک پر حملہ اور ڈھکیتی تحریک انصاف نے مریم نواز محسن نکوی اور پولیس افسران سمیت اٹھارہ افراد کے خلاف مقدمی کی درخواست زمان کروا دی پی ٹی آئی نے چیف سیکٹری کو بھی خط لکھ دیا زل شاہ اور زمان پاک پر جیڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ امران خان پر مقدمات کی بھرمار ایک اور پرچہ کٹ گیا سی ٹی ڈی میں دہشت گردی کا مقدمہ درج جیڈیشن کامپلیکس اسلامباد کی باہر ہنگامہ آرائی کی اف آئی آر درج کر لی گئی اسد عمر مراد سعید شبلی فراز فروخ حبیب حماد اثر سمید سترہ راہنما بی نامزد زمان پاک میں پیش آئے واقعات کی مزید تین اف آئی آرز کٹ گئی رانہ سناؤلا نے جیڈیشن کامپلیکس میں بدنظمی کی ذمہ داری بھی امران خان پر ڈال دی کہتے ہیں مسلح جتھوں کے ساتھ عدالت جانا غنڈا کر دی ہے مریم نواز نے امران خان کی نامنے ہاتھ سیاست کو بے نکاب کر دیا اس لیے وہ مریم نواز کی مخالفت کر رہے ہیں جوڈیشن کامپلیکس ہنگامہ آرائی کے سیشن کورٹ اسلامباد کا پی ٹی آئے رہنما امجد نیازی سمیت ساٹھ ملزمان کو جوڈیشن ریمان پر اڈالیا جیل بھیجنے کا حکم پولیس کو شدید زخمی افراد کا پیم سے میڈیکل کرانے کا حکم تھانہ شاہر امار پولیس نے مزید آٹھ پی ٹی آئے ورکرز کو گرفتار کر لیا زمان پاک سے گرفتار ایک سو دو کارکن ایک روزہ جسمانی ریمان پر بھیج دیے گئے آج ای ٹی سی میں پیش کیا جائے گا موجودہ صورتحال سے کیسے نمٹا جائے نون لیگ کی اہدیداران سر جوڑ کر بیٹھ گئے پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش پر غور شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی کا مشاورتی اجلاس لاہور میں ہوا مریم نواز بھی شریک ہوئی نواز شریف نے ویڈیو لینک کے ذریعے شرکت کی امران خان کے جو گھر پہ حملہ ہوا اور یہ قانون کو ان لوگوں نے توڑا ہم اس کے اتجاج کے لیے آئے ہیں ہم اپنے لیڈر امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے کل انہوں نے جو انہوں نے حرکت کری ہے وہ ناقابل قبول ہے سارے پاکستان کا پوری دنیا نے تماشا دیکھا جو بروریت کا مظاہرہ کیا زمان پارک میں پاکستان کی بائیس ٹھول عوام احضر آباد کی شہری ثابت کیا ہے کہ احضر آباد کی شہری امران خان کے ٹائگر ہے امران خان کے ساتھ ہے امران خان سے سارے اکچہتی کئی شہروں میں احتجاج حیدر آباد جام شورو اور کراچی میں شہری سڑکوں پر نکل آئے کراچی ملینیم مال پر احتجاجی مظاہرہ ہوا کارکنان نے یہ چیرمن پی ٹی آئی کے حق منارے لگائے مریم اورنگ زیب نے ایک بار پھر الزامات کی بھرمار کر دی کہا آج ریاست اور اداروں کی رچ چیلنج کی جا رہی ہے امران خان قانون کو خاطر میں نہیں لا رہے اپنی گیارہ ماہ کی حکومت کے دوران معیشت برباد کرنے کا ذمہ دار بھی امران خان کو ٹھہرایا نگرا حکومت جو بھی ایکشن لے رہی ہے الیکشن ملتوی کرانے کے لیے ہے پی ٹی آئے ہر قسم کے تشدد کے خلاف ہے یہ جراؤ گھراؤ کر کے الزام ہم پر ڈال دیتے ہیں فروخ حبیب کی میڈیا سے گفتگو مسرط چیمہ بولی کہ مریم نواز خوفناک خاتون کا روپ دھار چکی ہیں کارکن ہر طرح کی صورتحال کیلئے تیار رہے پی ٹی آئے کے ٹکٹ پر آئندہ انتخابات میں حصہ لیں گے کہتے ہیں بڑی عرصے سے خان صاحب کے ساتھ تعلق ہے مستقبل میں ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے نون لی کے ایک اور راہنما نے علم بغاوت بلند کر دیا سابق گوونر کے پی اقبال زفر جھگڑا کہتے ہیں کہ نون لی کے قیادت پیرا شوٹرز کے ہاتھوں یر غمال ہیں پی ڈی ایم میں شامل ایک شخص بھی نہیں چاہتا کہ نواز شریف وطن واپس آئے حکومت نے غریب کو ریلیف دینے کا نیا فارمولا نکال لیا کم آمدن عوام کو پچاس روپے فی لیٹر تک سستہ پیٹرل ملے گا سبسیڈی میں موٹر سائیکل رکشہ آٹھ سو سی 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 سمیں دیگر چھوٹی گاڑیاں شامل ہوں گی شہباب صریف کہتے ہیں پروگرام جلد اس جلد مکمل کیا جائے حکمت عملی مرتب کی جائے اس ساگڈار نے سینٹ میں ایٹمی پروگرام پر بیان کیوں دیا شاہ محمد قریشی نے سوالات اٹھا دیئے کہا کیا وزیر خزانہ کو جوہری معاملات پر بیان دینا چاہیے ان کے بیان نے ملک میں نیا بہران جنم دیا ہے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے ایٹمی اساسوں کے بارے میں ہم سے سوال جواب کرے ہمارا نیوکلئر نظام اپنے دفاع کے لیے ہے تمام قانونی ہدایات پر عمل درامت کے باوجود بول کی نشریات بند ملک کے مختلف شہروں میں بول نیوز کی ٹرانسمنشن موطل اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، بہاولپور، ٹیکسلا، ملتان، ہیدر آباد، گھوٹکی، شکارپور سمیت کئی شہروں میں نشریات بند بول نشریات بند کرنے کے لیے دباؤ ہے کیبل آپریٹرز کی شکایت گیم شو ایسے چلے گا کہ ایک مرتبہ پھر دھون کراچی لکی ون مال میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی ٹوٹر پر بھی ٹاپ ٹرینڈ من گیا پروگرام ماہ رمضان میں روزانہ شام سات بجے بول انٹرٹینمنٹ پر نشری ہوگا سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں دا کہ قدالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مثالیں کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی فیرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آگیا ہے بخشش کا سفینہ آگیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی